بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعوہ شریف میں اکثر حجاج راستہ بھول جاتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ خانہ کعوہ شریف کے کموں بیش دیر سو بلکہ اس سے بھی زیادہ دروازی ہیں حاضر صاحب داخل تو کسی اور دروازے سے ہوتی ہیں واپس جاتے ہوئے کسی اور دروازے سے باہر چلے جاتی ہیں تو اس وجہ سے وہ راستہ بھول جاتی ہیں تو آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ آپ جس دروازے سے داخل ہوئے ہیں تواف کرنے کے بعد اور صحیح کرنے کے بعد اسی دروازے سے باہر نکلے خانہ کعوہ شریف کے بانچ پانچ بڑے دروازی ہیں جنوے سے ایک باب السفہ نمبر دو باب عبدالعزیز نمبر تین باب فہد نمبر چار باب عمرہ نمبر پانچ جو اب نیا دروازہ بنا ہے باب عبداللہ اور نمبر چھے باب فتح تو یہ پانچ دروازوں میں سے کسی ایک سے آپ داخل ہو زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ جو حجاج سرکاری حج پر ہوتی ہیں ان کی رہشیں کیونکہ عزیزیہ کی طرف ہوتی ہیں اس لیے وہ باب عبدالعزیز سے داخل ہوا کرتے ہیں تو اب آپ کہیں گے کہ ہم جس دروازے سے داخل ہوئے تو واپسی ہمیں کیسی پتا چلے گا کہ ہم کس دروازے سے نکلے گا تو اس کے لیے حجاج صاحبان حضارش ہے کس دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہیں اس دروازے کو آپ لوٹ کریں پانچ چھ جو میں نے بڑے دروازے بتائیں ان کو لوٹ کریں یہ چھ دروازے جب آپ خانہ کعبہ شریف میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو وہاں سے بھی آپ کو ان چھ دروازوں کے نام نظر آئیں گے جیسے یہ دیکھیں میں خانہ کعبہ شریف کے حتین کی سائل پہ کھڑا ہوں اور میرے بالکل سامنے باب عبداللہ ہے حتین کے بالکل سامنے اور اگر میں اس کے تھوڑا لیفٹ کی طرف اب چلنا شروع کر دیا میں نے جو جو ہم آگے جا رہے ہیں تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور دروازہ آ رہا ہے اور اس دروازے کی نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے باب عمرہ یہ باب عمرہ اس کی نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ لے رہے ہیں آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے چکر میں ہیں اور چلتے جا رہے ہیں صحیح کرنے کے بعد ہم ادھر سے ہی داخل ہوئے کہ باب عبداللہ سے یا باب رحمت سے آتا ہے مطاف میں اب ادھر ہم لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں آگے دیکھیں اب ہمارے دروازہ آ جائے گا باب فہد باب فہد یہ دروازہ ہے یقیناً تھوڑا فاصلے بھی ہوں مرہ آپ کو نیم پلیٹ کی سمجھ تو آ رہی ہوگی کہ باب فہد ملک فہد گیٹ کی باب فہد گیٹ لکھا ہوا تو اس کو آپ کسی حد تک سمجھ رہے ہوں گے تھوڑا آگے چلتی ہیں اب ہم آگے جا رہے ہیں تو یہاں بھی ہمیں اب نیکسٹ ایک ڈور ایک دروازہ وہ دکھائی دینے لگا ہے یہ دروازہ ہے باب عبدالعزیز باب عبدالعزیز اور یہ دروازہ یوں آپ کہلیں کہ تقریباً رکن یمانی کی سید رکن یمن رکن یمانی کی سید میں یہ دروازہ ہے باب عبدالعزیز اور وہ جاج جو سرکاری طور پر حج پہ آئے ہوئی ہوتی ہیں زیادہ کبھی امکان ہی ہوتا ہے کہ ان کو امن میں سے اکثریت کو عزیزیہ میں رکھا جاتا ہے یہ بات کرنا ہم دوہزار سٹرہ اٹھا رہتی ہے عزیزیہ میں ہوتی ہیں جو عزیزیہ میں جب وہ ہوتی ہے تو وہ اسی دروازے سے عجیاد محلہ میں اترتے ہیں عجیاد سے اترنے کے بعد یہ مکہ ٹاور جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ مکہ ٹاور ان کے لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے تو یہ جہاں سے آ کے ساتھ ہی جو ہی وہ یہ مکہ ٹاور کے قریب پہنچیں گے وہاں ان کو واش روم مل جاتی ہیں تین نمبر لکھا ہوا ان پہ اوپر کوشش تو یہ کرے کہ اپنے بیلڈنگ سے بھوزو بنا کر رہے ہیں ورنہ یہاں کھا کر بھی یہ مکہ ٹاور کے قریب آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ واش روم مل جاتی ہیں وہاں سے بھی آپ بھوزو کر سکتی ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہوئے باب عبدالعزیز جو بالکل باب ایدھر رکنے یمانی ہے اس کی سیدھ میں ہے اسی طرح آگے یہ ایک منار آپ دیکھ رہے ہیں ایک منار یہ ایک منار باب السفاہ پہ ہے باب السفاہ کے پیچھے اس منار کے پیچھے ہی سفاہ پہاڑی ہے جہاں سے آپ نے سعی کی ابتدا کر دیئے تو سفاہ جو ہے وہ اس منار کی حمت میں ہے اور یہ سبز کیوبوں بھی جو ہیں یہ رکنے حجر اسود اس کی سیدھ میں ہیں تو اس طریقے سے آپ جب داخل ہوں مطاف میں تو ان تروازوں کو ذہن میں رکھئے گا ابھی میں آپ کو باب سفاہ اور باب رحمت کی نیم پلے نہیں دکھا کیونکہ کنسٹرکشن کا کام جا رہی ہے اور جب کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو جائے گا تو یقینا ان کی نیم پلیٹ بھی ایک تو یقینا کم ہو بیش یہ باب السفاہ کی چیز میں لگے گی اور دوسری وہ سامنے کی سیدھ میں آئے گی اس لیے آپ جب بھی آئیں کوشش کریں کہ کسی ایک بڑے دروازے سے دا کرو اور پھر واپس بھی اسی دروازے سے نکلیں اگر آپ اسی دروازے سے پھر واپس بھی نکلیں گے تو یقینا اپنی بلڈنگ تک پہنچ جائیں گے آپ جو ہے راستہ نہیں بھولیں گے رب تعالی جلال جلال ہوں ہم سب کھا خامیوں ناصر ہیں موسیقی موسیقی